موسیقی چکوال بلکسر انٹرچنج کے قریب ہائی ایس اُلٹ گئی حادثے میں آٹھ اپراد زخمی ہو گئے جن میں سے تین شدید زخمی ویس کی ون ون ٹو ٹو نے زخمیوں کو اسپیتال منتقل کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے لاہور کی چانب جانے والی ہائی ایس بلکسر انٹرچنج کے قریب اُلٹ گئی حادثے کے نتیجے میں آٹھ اپراد زخمی ہو گئے جن میں سے پانچ اپراد کو موقع پر ابتدائی طبیہ امداد مہیا کی گئی جبکہ تین اپراد چوبیس سالہ عروف بکتیس سالہ عبرار اور پچاس سالہ عبدالرہ اوف کو اسپیتال منتقل کر دیا گیا ستوال گاؤں میں کھیتوں میں کام کے دوران ٹرکٹر اُلٹ گیا حادثے میں انتیس سالہ محمد فرحان شدید زخمی ریس کیو ون ون ٹو ٹو نے زخمی کو ابتدائی طبیہ امداد مہیا کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو اسپیتال چکوال منتقل کر دیا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں ستوال گاؤں میں کھیتوں میں کام کے دوران ٹرکٹر اُلٹ گیا حادثے میں انتیس سالہ محمد فرحان شدید زخمی ریس کیو ون ون ٹو ٹو نے زخمی کو ابتدائی طبیہ امداد مہیا کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو اسپیتال چکوال منتقل کر دیا جھنگ میں نوجوان کو دلہ بننے پر ویکسین لگوانا پڑ گئی بغیر ویکسینیشن کے دلہن کو لے جانے کے لیے تیار دلہ سمیت کئی باراتیوں کو بھی انصداد کرونا ویکسین لگا دی گئی مظہر عباس کی بارات جانے کے لیے تیار تھی کہ اس دوران محکمہ سید پنجاب کی ٹیم ان کے گھر پہنچ گئی اور دلہ سمیت تمام اہمانوں سے ویکسینیشن کارڈ طلب کیے جس پر ان کو پتا چلا کہ دلہ سمیت کئی باراتیوں نے تو ویکسین لگوائی ہی نہیں اس پر انہوں نے دلہ سمیت تمام باراتیوں کو بھی ویکسین لگا دی ایران کی گرم اور خوشک جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ امارت تعمیر کرتے وقت درخت لگانے کی جگہ ضرور رکھی جائے ایرانی باغات ہمیشہ ہی اپنی خاص ثقافت کے غماز رہے ہیں ان میں ایرانی آرٹ اور ہنر، علم اور ذوق پوری طرح سے منعکس ہوتا ہے شہروں کو متعرف کرانے اور ان کی توصیف و تشریح کرنے والے کسی بھی معاخص کو اٹھا کر دیکھیں تو ان میں ان باغات کا ذکر ضرور ملے گا شہروں میں کھلی فضاء بنانے کا سلسلہ جو کبھی باغ میدان کہلائی اور کبھی سہر و تفریح اور میل جول کے مقامات کی حیثیت سے اس کا ذکر ہوا ہے اس کا آغاز صفوی دور کے باغ سے شروع ہوا یہ باغات ایران کے اطراف کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں باغ اکبریہ دو امارتوں سے متصل ہے کہ جن میں زیادہ قدیمی امارت حشمت الدولہ کی ہے جو محمد ابراہیم شوکت الملک کے والد تھے اس امارت کی بنیا زندیہ سلسلے کے آخری دور اور قاشاری سلسلے کے شروع کے دور میں ڈالی گئی تھی اس مجموعے یا کمپلیکس میں موجود دوسری امارت استقبالیہ امارت تھی جسے شوکت الملک نے سن تیرہ سو سے تیرہ سو چونسٹھ ہجری قمری کے دوران بنوایا تھا مجموعی طور پر امارت اکبریہ کی توسیم مشرق سے مغرب کے سمت میں ہوئی ہے وہ اس طرح سے کہ پہلی امارت باغ کے احاتے اور اصل سڑک کے مشرق میں تعمیر ہوئی پھر اس کے بعد کی باقی امارتیں ضرورت کے لحاظ سے اور ایک خاص ہماہنگی سے پہلے بنی ہوئی امارت کے ساتھ بنائی گئی باغ کے اندر بنی ہوئی اس امارت کو جسے فارسی میں کوشک کہتے ہیں دو منزلہ ہے اور اسے منبتکاری مشبک اور اورسی نامی رنگین شیشوں والی کھڑکیوں اور پلاسٹر آف پیارس یا چونے کے کام والی ڈیزائنوں سے سجایا گیا ہے اس کے دروازوں پر اسلیمی اور ہنسی یا جومیٹرکل ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں اس امارت کے بیچ کے حصے میں اور مرکزی امارت کے کچھ حصے میں آئینہ کاری موجود تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ خراب ہو چکا ہے اس باغ میں زیادہ تر مربع اور مستطیل شکلوں کا استعمال ہوا ہے ایرانی باغ کی ڈیزائنوں میں کچھ لائنیں یا خطوط اور نیم دائرے اس طرح بنے ہوتے ہیں جو باغ کو چار اصلی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں باغ کے اصل مہور ہمیشہ اس میں بنے اہم راستوں سے مطابقت رکھتے ہیں جن جگہوں پر اصل مہور ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ باغ کی بہت اہم جگہیں مانی جاتی ہیں اور وہیں پر چھوٹے موٹے محل یا بنگلے جو گرمی کے موسم میں استعمال ہوتے ہیں یا پھر حوز وغیرہ بنایا جاتے ہیں اور یہ خود باغ کے اہم ترین اناثر میں شامل ہیں اس باغ کے درخت اور پودے مجموعی طور پر دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک وہ جو سجاوٹ اور باغ کے حسن کے لیے ہیں اور دوسرے پھلدار درخت ان درختوں میں کاج یا سنوبر شمشات کی جھاڑیاں اور اسی طرح زردالو پستے شہتود اور انار کے درخت شامل ہیں سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے سنوبر کی درختوں نے جو مرکزی امارت تک جانے والے اصل راستے اور اس سے ملنے والے دوسرے راستوں پر لگے ہوئے ہیں باغ کے حسن کو مزید بڑھا دیا ہے باغ اکبریہ ایک حکومتی اور رہائشی مجموعہ ہے اس کی وسط نیز اس کی میماری اور شکل سے اس کی تعمیر کرنے والوں کے سیاسی اور سماجی مقام کا اندازہ ہوتا ہے اور چونکہ بیرچند اصلی دار الحکومتوں میں سے ایک مانا جاتا تھا لہٰذا یہ باغ دوسرے مجموعوں کے ساتھ جائزہ لیے جانے اور مطالعہ کا اہم موضوع ہے یہ کمپلیکس اپنے امدہ نقشی کی بینہ پر صدر دروازے سے لے کر آخر تک انتہائی منظم اور مرتب نظر آتا ہے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی میماری اور اس میں موجود اناثر سے استفادہ کیا جائے موسیقی 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 موسیقی